اسلام علیکم ویٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے بچوں کے سکول کھل چکے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ لینچ بوک سیریز سٹارٹ کی جائے تو جی اس سیریز میں سب سے پہلے ہم بنائیں گے چکن مایو سینڈوچ جو کہ بہت مزے کے بنتے ہیں تو بغیر کسی انتظار کے سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن مایو سینڈوچ بنانے کے لیے آپ کو چاہیے چکن چکن پوائل کر کے میں نے ان کا ریشہ کر لیا اس میں میں نے ڈالے پیاز اور ساتھ کیبیج سالٹ اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ سالٹ بہت زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ مایونیز میں بھی سالٹ ہوتا ہے اس لیے سالٹ آپ نے دھیان سے ہی ڈالنا ہے اس کے بعد ہم نے ڈال دیا بلیک پیپر کالی مرچ پاودر اور پھر ڈالا جی ہم نے مایونیز مایونیز زیادہ ساڈالنا ہے کیونکہ بیسیکل یہ چکن مایو سینڈوچز ہیں تو اگر اس میں مایونیز نہیں ہوگا تو پھر چکن مایو سینڈوچز کیسے تیار ہوں گے مایونیز کے بعد میں نے اس میں ڈالی ہے چیز کریم سپریٹ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں یہ اپشنل ہے اگر نہیں ہے تو اٹس ہوکے آپ اس کو نہ ڈالیں ساتھ ہی اس میں ڈال دی میں نے دو ٹیبل سپون شگر اور پھر اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ جو بھی یہ مسالہ ہے یہ سب بلکل یک جان ہو جائے آپ جیس کا بیٹر رات کو تیار کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد صبح بچوں کو بریڈ پہ لگا کے ایزی لی آپ کیونکہ صبح صبح ٹائم کام ہوتا ہے بچوں کو بھیجنا ہوتا ہے سکول اور سو کام ہوتا ہے تو ایزی اسی طرح رہتا ہے کہ اگر آپ رات کو جو مسالہ ہے یہ بیٹر جو ہے یہ رات کو آپ تیار کر لیں بریڈ کے جی ایجز آپ نے جو ہیں وہ کارٹ لینے ہیں اور ان کو پھینکنا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ ان سے ہم بنائیں گے بریڈ کرمز بریڈ کرمز بہت ایزی لی بن جاتا ہے ان کو آپ نے مائیرو ویف کرنا ہے ایک منٹ کے لیے اس کے بعد آپ نے ان کو فریج میں رکھ دینا ہے صبح تک اور یہ بلکل ہارڈ سے ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے ان کو چوپر میں چوپ کر لینا تو بہت اچھے سے آپ کے فریش بریڈ کرمز بن جاتا ہے اوکے جی یہاں پہ بریڈز جو تھے میرے تیار تھے اور جو بھی ڈریسنگ میں نے بنائی ہے چکن مائیو ڈریسنگ جو بنائی ہے وہ میں نے بریڈ کے اوپر لگا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کوئی بھی جو لیوز ہیں اگر آپ کے بچے پسند کرتے ہیں تو آپ جاتے ہیں میرے بچے پسند بیسے زیادہ کرتے ہیں میں نے صرف ویڈیو کے لیے پھنائی ہے نہیں تو وہ لیوز سب الگ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ اس میں اپنی مرضی کی ویجیٹیبلز ایٹ کر سکتے ہیں مطر ہو گئے شملہ مرچے ہو گئے انگازر ہو گئے جو بھی آپ کو پسند ہے آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں ہیلڈی بھی ہے اور بچے اس طرح سے کھا بھی لیتے ہیں اچھا یہاں پہ بیٹر جو تھا وہ میرا سیم ہی تھا لیکن میں نے اس میں صرف چینج کے کیا تھا کہ کسی میں میں نے آلیوز رکھ دیا تھے کسی میں میں نے مستر ساوس لگا دی تھی کسی میں میں نے اگین کریم سپریڈ چیز سپریڈ لگا دیا تھا تو ایٹ سب تو یو کہ آپ کے پاس جو بھی چیزیں ایویلیبل ہیں آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جیس کو آپ گریل بھی کر سکتے ہیں میں نے کچھ جو سینڈوچیز تھے وہ ویسے ہی بنائے تھے کلپ سینڈوچیز بنائے تھے اور کچھ کو میں نے گریل کیا تھا اگر آپ کے پاس گریل نہیں ہے تو آپ اس کو طویعے کے اوپر تھوڑا سا بٹر گی یا آئل کچھ بھی جو آپ کے پاس ہے یا جو آپ پسند کرتے ہیں وہ کر کے اور ان کو ہلکا ساپنے گرم کر لینا ٹوست کر لینا جیسا کہ ہم بریڈ کو کرتے ہیں تو آپ کے جو فلیور ہے وہ بالکل سیم ہی آئے گا اگر وہ بچوں کو انڈا براثر دینے کی بدای آپ انہیں یہ دیں یہ ہیلتی بھی ہے اس میں چکن بھی چلا جائے گا پروٹین جو کہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے پروٹین ان کو مل جائے گا اس کے علاوہ ویجیز بچے ویسے نہیں کھاتے آپ وائل کر کے علاو ڈال سکتے ہیں بیچ میں مطر شمنا مرچیں گاجریں جو بھی آپ کے بچے نہیں کھاتے اگر تو انہیں وائل کر کے بیچ میں مکس کر کے دیں وہ فلیور بھی آئے گا ایک اچھا سا اور بچوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور بچے ویجیز بھی کھا لیں گے اور تو اور بچوں کو ایک فینسی سا جو ہے وہ لنچ مل جائے گا یہاں پہ سینڈویش میں نے کیونکہ مجھے مستر ساوس آئی لف مستر ساوس تو یہاں پہ میں نے سینڈویش میں مستر ساوس لگائی تھی مستر ساوس کی یہ بات اچھی ہے کہ اس میں زیرو کیلریز ہیں آپ کیچپ بھی لگا سکتے ہیں مستر ساوس لگا سکتے ہیں مایونیز اور لگا سکتے ہیں مایونیز تو ویسے ہی ہے بیچ میں ایڈ ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو زیادہ مایونیز پسند ہے تو آپ ایکسٹر مایونیز لگا سکتے ہیں آلیوز ڈال دیں گرین آلیوز بلیک آلیوز یہاں پہ جی کچھ میں نے جو بنائے تھے کلپ سینڈویچز ان کو میں نے گریل کیا تھا انجی کین کریں آفر گریل ان کی شکل ہی اور نکل آئی تھی اتنے زبردست بزار میں ہم لوگ اتنے مہنگے مہنگے یہ کلپ سینڈویچز لیتے ہیں یہ ہم گھر پہ بنا لیں ایک تو گھر کی چیز ہے صاف ستری ہے اور ہیلدی ہے اور مایونیز بھی جو ہیں وہ بھی سیٹسٹفائیڈ ہیں کہ بھئی بچے گھر کا کھانا کھا رہے ہیں یہ جی تیار ہو گئے ہیں ہمارے کلپ سینڈویچز چکن مایونیز سینڈویچز اس کو آپ کیچپ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں مایونیز کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں گارلک سوس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور تو اور جی شام کی چائے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں آپ ان کو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے گی اور آپ نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا اور مجھے آپ کی ریویوز کر رہے گا انتظار لنچ بک سیریز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولئے گا اور جی بیل آئیکن کو لازمی پرس کرنا ہے آپ نے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے کومنٹس میں مجھے بتانے آپ کو یہ کیسی لگی اور جی شیئر کرنا اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ ایک نئی ریسیپی کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ اللہ نے کے بعد